سعیدی صاحب آپ کو پتا ہے میری تو بڑی فرینکنس تھی پیر صاحب اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جب میں انہوں سے ملنے جاتا تو وہ عفیز البرکات صاحب کہتے کہ تم چلا جا اور میرے گھر بھی جب آتے تھے تو بہت لمبی تفصیلات ہیں ایک دن میں نے انہیں کہا تنائی میں کہ پیر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے اب وقت کے کتب ہے کوئی ایسی بات ہے تو وہ رونے لگ گئے انہوں نے کہا کہ تم میرے لئے دعا کرو غازی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز حشر غلاموں کی فرز تیار ہو آخری نام اس میں کرمشاہ کا آجائے بس یہی میری آرجو ہے میرا یہی مقام ہے میں حضور کے غلاموں میں سے ہوں بلکل کوئی دعویٰ نہیں اس طرح کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علم جب عمل میں ڈھل جائے کال حال میں تبدیل ہو جائے اور گفتار کردار بن جائے تو اسے تصوف کہا جاتا ہے حضرت زیاء العمت رحمت اللہ علیہ وہ صوفی تھے جو عشق کی خیرات بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے اور صوفی حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کا وجود قابع کا تواف کرتا ہے لیکن اس کے قلب و نظر رخ مصطفیٰ کا تواف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیاء العمت رحمت اللہ علیہ کا اس حوالے سے اگر آپ کام دیکھیں تو ایک تو آپ نے اپنے عہد کے علم کو مسلمان کیا یعنی اس دور میں جب سوشلیزم کا دور تھا اور پھر کمینسٹ تھے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے خانقہ کے ساتھ علم کا رشتہ جو کمزور پڑ گیا تھا یا ٹوٹ چکا تھا اس کو جھوڑا اور اس کے نتائج بھی پھر سامنے آئے مثلا ایک یونیورسٹی میں میں وائیوہ لینے کے لیے گیا اور وہ تھیسس تھا دارلوم حمدیہ غوثیہ کی خدمات پر تھیسس لکھنے والا بھی بیرہ شریف کا فارغ تحصیل تھا اور اس کا سپر وی ان کرنے والا بھی بیرہ شریف کا فارغ تحصیل تھا اور اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو تھا وہ بھی بیرہ شریف کا فاظل فارغ تحصیل تھا اور جو وائیوہ لینے گیا تھا یعنی میں بھی بیرہ شریف کا فاظل تھا واہ ایک درویش نے کام کیا بیٹھ کے اخلاص کے ساتھ اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے اہل سنت سواد عاظم جنہیں کہا جاتا ہے تحریک پاکستان میں جس طرح یہ انگریز کے خلاف اپوزیشن کا کردار انہوں نے ادا کیا تو پاکستان بننے کے بعد ہم اپوزیشن کی کیفیت سے باہر نہیں آسکے اور ہمیشہ ہم رد عمل دیتے رہے پلین نہیں کرسکے حضرت یا علمت رحمت اللہ علیہ کو یہ احزاز آسل ہے کہ آپ نے رد عمل کی بجائے عمل پلیننگ کی اور آج دارلو محمدی اغاؤسیہ جو ہے وہ تناور درخت بن چکا ہے اور چالیس ہزار سے زیادہ لوگ اس سے ملحقہ اداروں میں زیر تعلیم ہیں اور یہاں سے پڑھنے والا آپ بہتر جانتے ہیں اس کو کسی ادارے میں بھیج دیں وہ ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے اپنے توازن کی وجہ سے اس تربیت کی وجہ سے جو دارلو محمدی اغاؤسیہ سے نصیب ہوتی ہے اور پھر اس سے ایک اور بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علامہ نے کہا تھا صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ملہ کی شریعت میں فقط مستی گفتار شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق افکار میں سرمست نہ خابیدہ نہ بیدار وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار ملہ کی پا ہے ملہ چاہے کی نکل